دیکھیں میں آپ کو پہلے بتا دوں تین دن سے میں اس لئے اوڑی میں ہوں کہ میں یہاں سے کینڈیڈیٹ بھی ہوں اپنی پارٹی کا اس لئے تنظیمی امورات پہ کیسے پنچائت الیکشن آنے والے ہیں پارلیمنٹ الیکشن والے ہیں یو ایل بھی آنے والے ہیں تو ہم اسی سلسلے میں نشست ہی سب اپنے سینئر ساتھیوں کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ کیسے اپنے آپ کو متحرک کیا جائے تاکہ ہم کوئی ریزلٹ یہاں سے دیکھائیں ہمیں تو زیرو سے شروع کرنا ہے ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو جیتے ہوئے ہیں یا ہم تو اس لئے اپنی ایڈیشن بھی کرنی ہے پارٹی میں اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیسے ہم اپنا ایک مار کے ہاں چھوڑے دیکھیں دو چیزیں ہیں سٹیٹھوڈ ملنا ہی ملنا ہے یہ تو پارلیمنٹ میں وعدہ کیا تھا اس وقت ہوں مینسٹر نے اللہ کرے تین سو ستر پینتی سے اور سٹیٹھوڈ تین او چیزیں سپریم کورٹ دے دے میں خالی سٹیٹھوڈ سے شاید خوش نہیں ہوں گا جب تین سو ستر پینتی سے یہ بھی ملے گا جمہو کشمیر کے لوگوں کی امنگ تو وہی ہے جو جمہو کشمیر کے وقالہ انہیں کیس لڑا انہوں نے بھی بیچاروں نے اسی پہ لڑا برحال اب بول سپریم کورٹ کے کورٹ میں کیا ہوتا ہے اللہ کرے وہی ہو جو جمہو کشمیر کے لوگ یہ تو موجزائی ہوگا اگر کل انہوں ہوگا یہ تو میرے حساب سے تو یہ موجزائی ہوگا کیوں لگتا نہیں ہے دلی یہاں ڈیموکرسی کے موڈ میں ہے انیس سو سنتالیس سے کبھی دلی نے ڈیموکرسی یہاں کی نہیں اگر آپ دیکھیں گے پورا ملک آزاد ہوا ایک شخصی راج یہاں تھا انگریزوں کا پورا ملک آزاد ہوا جمہو کشمیر میں شخصی راج اس وقت بھی سنتالیس میں شیخ محمد عبداللہ کو ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا بیجا گیا الیکشن نہیں ہوئے تو ہمیں تو ہم نے سنتالیس سے آج تک شخصی راج ہی دیکھا جس پہ دلی کا آشتروات رہا وہ ہی چلتا رہا اس لئے اگر ڈیموکرسی پہلی بار آئے گی مجھے لگتا ہے لوگوں کے لئے وہی سب سے بڑی عید ہوگی وہی بڑی دیوالی ہوگی وہی بڑا دن ہوگا لیکن میں آپ کو بتاؤں گا اگر جمہوریت کی بات کر کے بات نہیں سنی جائے وہی تو افسوس ہوتا ہے لیکن کب ہماری سیاسی پارٹیوں نے بات کی ہماری سیاسی پارٹیوں نے دلی کے ساتھ اقتلاف کیا جب ان کے پرسنل مفاد جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہندوستان بہت اچھا ہے جب ان کو اقتدار سے نکالا جاتا ہے ہندوستان کو برا بلا کہنا چلتے ہیں اسی طرح جب دوسری پارٹی آتی ہے تب سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے لیکن جب ان کو نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں سب یہاں ہندوستانی بنیں لیکن ان کو اقتدار جب تک ملے گا تب ہندوستانی بنو تب ٹھیک بھی ہے اگر ان کو اقتدار نہیں ملے گا تو پھر ہندوستان بھی برا کشمیری بھی بورے جمعو کے لوگ بھی بورے سب بورے سنیے میں آپ کو بتاؤں جو آپ کا مطلب ہے انیس سو سنتالیس میں شیخ محمد عبداللہ کو اقتدار چاہیے تھا آج جو جماعتیں بنی ہیں اور پانچ اگست کے بعد بلکل لوگوں کے لیے بنی ہیں لیکن وہ اپنے لیے اقتدار دلی سے نہیں مانگیا ہے وہ لوگوں کے پاس اقتدار کے لیے جا رہے ہیں فرق اتنی ہے انیس سو سنتالیس میں جو لیڈر نکلے انہوں نے جمہوریت کا قتل کیا ایمرجنسی ایڈمنسٹریٹر بان کے حکوماتیں کی دو ہزار انیس کے ثانیے کے بعد جو جماعتیں بنی انہوں نے اپنے لیے اقتدار نہیں لیا انہوں نے اقتدار کی دہار نہیں لگائی وہ دہار لگائیں گے اپنے لوگوں کے پاس اور وہی جمہوریت کی اصل روح ہے لوگ اور لوگوں سے اس میں کوئی شرم نہیں ہے ہمیں کہنے کو ہم وفادار اگر ہیں پہلے اپنے لوگوں کے ہیں اور پھر اس ملک کے وفادار ہیں ہم کسی جماعت کے وفادار نہیں ہیں ہمارا ایلائنس کسی جماعت سے نہیں ہے میرا ہمیشہ ماننا ہے جمہور کشمیر جیسی حساس ریاست کو دلی کے ساتھ ہاتھ ملا کے چلنا ہے ایک سائیڈ ایک ملک دوسرے سائیڈ دوسرا ملک جوگرافی کے لیے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ ہیں کہ ہمیں دلی کے ساتھ ہاتھ ملا کے چلنا پڑے گا اور یہ میں باباں کے دول کہتا ہوں نہ اس میں کسی کا ایجنٹ بننے کی ضرورت ہے نہ کہ دلی کو بھی مجبوری ہے کہ جمہور کشمیر میں جو اقتدار پہ ہوں گے لوگ وہ ان کے ساتھ تال میل سے چلے کیونکہ یہ ملک کے سیکیورٹی کا سوال بھی ہے لیکن ایجنٹ بن کے جو چلے نا اپنے گھر کے لیے انہوں نے ہمارا ستیا ناس کیا میں آپ کو سچ بتاؤں میں سمجھتا ہوں تین سو ستر میں عام لوگوں کے لیے دو فائد ایتھے ایک یہاں کی سرکاری نوکریہ ہمارے بچوں کو ملتی تھی اور ہماری زمینیں یہاں کے اسطانی لوگ ہی آپس میں خرید و فروغ کر سکتے تھے پانچ اگست دو ہزار انیس کو جب تین سو ستر پینتی سے اٹھا وہ ختم ہو گیا اگر میں بھی شتر مرک کی طرح ان جماعتوں کی طرح جو ان پارٹی لیڈروں کی طرح چوب بیٹھتا سر ریت میں ڈال لیتا تو بھٹ گیا تھا آج پانچ سال ہو گئے نا تب سے آج چار سال ہو گئے تو چار سال میں اگر تیس ہزار خود گارمٹ کہتی ہے ہم نے لگائے ان تیس ہزار میں پچیس ہزار لوگ تو باہر سے ہی آئے ہوتے لیکن آپ کیوں نہیں کریڈٹ دیتے ہیں عالتہ بھکاری اور اپنی پارٹی کو ہم کھڑے ہوئے ہم نے آرڈر نکالا ایک دن میں چینج کروایا کھالی کلاس فورت تھا تو ایک پروٹیکشن تو لائی نا میں نے دفعہ تین سو ستر واپس نہیں لائیا لیکن وہ پروٹیکشن جو میرے لوگوں کو ملتی تھی وہ لائی اسی طرح زمینوں کا آرڈر ہم نے کیا کروایا انہی سے پچانوے پرسنٹ زمینیں اسطانی لوگ آپس میں خرید و فروت کر سکتے ہیں پانچ پرسنٹ انڈسٹری خرید سکتی ہے آپ کو معلوم ہے شیخ محمد عبداللہ صاحب کے ٹائم میں سے ہی لیز دیتے تھے 99 سال کا آپ خرید سکتے ہیں ایک پروسس سے ہم سب سیاسی جماعتی جو یہاں ہیں میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں گا کیا دلی کو لگتا ہے کسی کسی کی کوئی مجال ہے وہ آپ کو لگتا ہے وہ کسی کی سنتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو اپنے ہیت میں لگتا ہے دیش ہیت میں نہیں یہ ایک چیز اور بتا دوں ان کو جو اپنے ہیت میں لگتا ہے وہ وہ چیز کرتے ہیں دیش ہیت میں ہے الیکشن وہ کرتے نہیں ہیں لیکن ان کے ہیت میں الیکشن نہ کرنا ہے چور دروازے سے وہ ہم پہ حکومت کر رہے ہیں پانچ سال سے اللہ کا شکر ہے ہم اس میں بھی روشنی کی کیرم دیکھتے ہیں ایکسپوز تو ہو گئے نا یہ ہمیشہ ورنہ کہتے ہیں ہمیں حکومت دے دو ہم کریں وہ پانچ سال تو تم ہی تھے اس میں تو کسی اور کا حصہ داری نہیں تھی ہم نے دیکھا تم نے کیا بیڑا گرہ کیا ہمارا بات تو یہی سچ ہے نا اگر کسی کو جوانڈس آئی ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں مجھے نظر صاف ہے مجھے نظر صاف ہے امن امان اس کا مستحق جمع کشمیر کا نوجوان جمع کشمیر کے لوگ جنہوں نے پانچ اگست کے ثانیے کے بعد امن کو گلے لگایا انہوں نے کہا اب خودکشی بند ہاں خودکشی اسلام میں گنا ہمارے دین میں گنا انسانیت میں گنا امن لایا نوجوانوں نے مبارک بادی سیکیورٹی فورسز کو بھی کیوں ورنہ وہ ٹرگر ہیپی خوش ہوتے تھے اپنے آقاوں کو کہتے تھے ڈائی سو لوگ مارے وہ دوسری کہتی تھی اوہ میں نے ایک سو اسی مارے تم نے اتنے مارے جیسے چوزے مار رہے تھے تو لوگوں کو موہ امن ہے میں کیسے کہوں گا نہیں ہے اگر امن نہیں ہوتا میں کل بارہ بجے رات کے ارنبوہ سے چلا گیا اپنے گاؤں تک امن ہے ٹیورسٹ آ رہا ہے ہر چیز ہے لیکن امن کا مزہ تب لطف اٹھاتے جب ہماری مرضی کی سرکار ہوتی لوگوں کی چنیوی سرکار ہوتی ہو سکتا ہے وہ نالائک ہی ہوتے میں نے کہتا ہے اچھے ہوتے لیکن لوگ تو کہتے ہیں کم از کم اپنے لوگ ہیں میں نے ابھی آپ کو بولا ہم چینٹی ہیں تو میں اپنی نظر تو چینٹیوں والی کرتا ہوں لیکن کوشش کریں گے کہ ہم ہاتھیوں کی سون میں کئی سے گز جائیں کوشش تو ہماری یہی ہے کہ ہم ہاتھیوں کی سون میں گز جائیں دو ہی چیزیں آپ کے مادیم سے آج لوگوں کو کہوں گا علتہ بخاری کو نہ سیاسی تقریر آتی ہے نہ سیاسی بات آتی ہے بات دل سے کروں گا سچ یہ ہے سچ کوں گا سچ یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کا خیال خود رکھنا ہے ان لوگوں کو جن کو آپ نے پچھتر سال ازمایا ہے ایک بار نئے لوگوں کو ازماو جو سیاستدان نہیں ہیں پھر دیکھو نہیں چلتے ہیں تو پانچ سال سوچ لوگ اور جائے کیے یہاں تو چونتی سال بندوق میں جائے کیے کیے نہ جائے اور اس کے ساتھ ڈائی لاکھ لوگ بھی یہ تو سستہ سودہ ہے بس سچ کی سیاست انصاف پر مبنی سچ کی سیاست